نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا چھات پہ فرشتے آئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے صرف کچھ نظریات میراج کے والے سے ارز کرنے اچھانے نظریات نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھات کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا عیسیٰ کھولا چھات پھاڑی ہمارے نا دیاتوں میں لکڑی کی جو چھات ہوتی تھی نا اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہا تھے پتہ کرو چھات پہ بندہ ہے کوئی ایک آدمی ہوتے تھے فٹا فٹ بزرگ جاگ جاتے تھے کہا تھے پتہ کرو بھئی ملکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے دروازہ کھولتے تھے ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا ہو جاتا تھا نا وہ بھائی ڈیڑھ پونے دو لاکھ بندہ چھات پہ چلے اللہ کے رسول فرمانے میں سو رہا ہوں چھات پھاڑ دی حضرت جبریل آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر ستر داہر فرشتہ ساتھ ہے آکے کھڑے ہو گئے میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگہیں نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں حالانکہ بخاری میں لفظ ہے نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا ہرمہ کا جاگتا رہتا ہے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا اب حضور عرام کہاں کر رہے تھے زمین پہ عرام کہاں کر رہے تھے حضور علیہ السلام زمین پہ عرام کر رہے تھے جناب جبریل جھکے کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چون لیے نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے رکوع تک جی میں نہیں دی کہا لکیتی سجدیر میں تو سنگیتی جی فتوہ لگا تو ہڑتے لگنا کہاں تک لگی کہاں تک جھکے آل حضورت کہتے ہیں حضورت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک میرے آل حضورت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بات جاتی ہے اور عشقوں بھی پورا سکون مل جاتا ہے آل حضورت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگیا وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں فاضل عبریلوی کے کلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کرنے نبی کریم یہاں کوئی بندہ اب تو خیر لوگ آت بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے آتی اوپر کر لیتے ہیں اب تو مزاد ہی بدل گیا ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جو گے تو پیروں تک اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے حضور جاگے اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا آب زمزم میں رکھا اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے امتی راج راج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے مارے مصطفیٰ کے قلب اتھر کو چھوما ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا دل کھل گیا سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا اور نبی پاک فرماتا ہے خون بھی نہیں نکلا اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے نبی پاک کی حقیقت نور ہے ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براک پہ بٹھانے لگے کھچر سے چھوٹا تھا گدے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں روک گیا میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمائے اللہ فرماتے ہیں یوم نسوک المجرمینہ جب آپ کے امتی نکلیں گے کبروں سے دھنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے پہلے وعدہ کرے حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے یوم نقشر المتقینہ اللہ الرحمن بفتا معبوب جب تیرے فرما بردار کبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براغ اتا کر دوں گا سب کو براغ دے دوں گا نبی کریم فرماتے ہیں میں براغ پہ بیٹھا سفر شروع ہوا نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے مرارتو علی الموسیٰ فَوَيُسَلِّ فِي قَبْرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ او خدا کے بندو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں میراج کی رات گزرا یہ سنی کان کھول کے سنے دل کھول کے صحیح مسلم کی عدیث فرمایا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہے تھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں بولے سارے اپنی قبر میں حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوکے اب آؤ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں صحابہ کے شاگردے وہ کہتے ہیں جب یزیدی فوجوں نے مدینے پر عملہ کیا اور یزید کا مقرر کردہ امام آیا تو صحابہ اکرام مسجد نبی چھوڑ گئے تین دن تک مسجد میں نماز کہا ہم یزیدی امام کے پیسے نماز نہیں پڑھیں گے مدینے پہ عملہ ہوا مکہ پہ عملہ ہوا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے مجنون بن کے اندر گھوش گیا یزیدی فوج نے سمجھی میں دیوانہ ہوں شاید پاگل ہو مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کسا ٹیک لگا کے بیٹھا تھا زور کا وقت ہوا چلے گا آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب آزان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے آزان کی آواز آنے لگی فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے عقامت کی آواز آئی پھر جماعت کی آواز آئی اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ہدا کی حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں حضور جماعتیں کراتے اور آپ فرماتے ہیں میں تین دن مسجد کان کھول کے دل کھول کے سنو ہم نے کوئی ریڈی میٹ عقیدہ نہیں اپنایا ہم کچھ دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلا آیا تھا بہت بڑا اس نے جببہ کبہ پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے ہم کسی کو نہیں مانتے ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو ہم تو مانتے ہیں سیابہ کو ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھک جانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فتح فتح ہم پہ تو کسی کا روبتاری نہیں ہوتا اتنی اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں کہ نے پڑھو جی کی لکھے ہیں مہیک ہے اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں اس نے صرف محمد لکھے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس کی یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے امام الانبیاء سرور کون و مقا تاجدار حال عطا لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے مشکل کشا حاجت روا حبیبِ خدا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو نام نہیں ڈابزہ لکھنا آتا تم مصطفی کی بات کیا کرو گے تمہیں کیا خبر ملاد کی بات آئے تو جائز نہیں مراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی کیا پوگز ہے رٹہ کیا ہے اللہ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے شکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے آہ ابو بکر صدیق سے پوچھ ابو جال نے آکے کہا ہے تیرا رسول کہتا ہے میں اٹھارہ ہزار سال کا سفر ایک منٹ میں تہہ کر آیا ہوں زمین جنت دو دو خرشہ دیکھا ہے ابو جال کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد یعربی نے کہا ہے تو آکر ساچی کہا ہے اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آکر ماننے والا عقیدہ بنا ماننے والا ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹا پر سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے کہتا ہے وہ بھلانا مولوی کہتا ہے وہ کون ہوتا ہے کون ہے وہ کس کی بات کر رہے ہو بات کرنیا تو ابو بکر صدیق کی کرو عثمانِ غنی کی کرو مولا علی کی کرو انس من مالک کی کرو تلہا اور زبیر کی کرو ہم کسی دائیں بائیں والے شکل کی بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب تاری ہوتا ہم کہا چل دور جا ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے